بسم اللہ الرحمنیم اور پانچ ازد ہری مرچیں ایک شملہ مرچے اور ایک ٹیماٹر جیسے یہ ٹھیک ہے اب یہ میں کٹ کے آپ کو پھر دکھا دیتی ہوں ہرے پیاس کو ہم نے کٹ لیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لیسن بھی ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ وائد حساب جو تھا پیاس کا وہ بھی ہم نے کٹ کے لگ رکھ دیا ہے اب ہم کڑھائی میں تیل ڈال کے گرم کریں گے اب کڑھائی میں ہم نے تیل ڈال کے رکھ دیا ہے ایک چمچ دیل ہم نے اس میں ڈالا تھا یا کی کوکنگ آل ڈالا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو سفید حسابہ ہرے پیاس کا وہ اور ہرہ لسن بسم اللہ الرحمن اب اسے ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہرہ لسن ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک بسم اللہ الرحمن اور ایک چمچ لال مرچی بسم اللہ الرحمن اور آدھا جمچ جلدی پر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن آدھا جمچ دھنیا پر ڈالیں گے اسے مکس کریں گے اچھے سے تھوڑا بھونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا چا پانی بسم اللہ الرحمن اب اسے مکس کریں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرہا پیاس جو ہم نے اس طرح سے کٹ کے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اچھے سے مکس کریں گے اسے ہو تھوڑا بھونیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ڈالیں گے اسے ہر ہری ملچ جو آپ نے آپ کو بتائی دی کٹ کے اور چیز نہ کریں گے 2 ملائے ملائے میں ڈاڈھائیں چمیل آپ نے ملائے ملائے میں اچھا دیگا جب آپ نے تک ہماری ملائے میں شیخ کریں اسے اچھے سے پکائیں گے ہرہا پیاز زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتا جلدی پک جاتا ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی اور ہیلتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا کمیٹ کر کے میں بتانا کہ ویڈیو کسی لگی اور چینل پر نیل چینل کو لازمیں سسکرائب کر دینا بہت ہی مزے گا اور ٹیسٹی اور چٹ پٹا سالنگ بنایا ہے آپ خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو پھلائیں اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں ملتے ہیں گلیو میں تب تک کے لئے اپنے کڑھے ساکھیا رکھنا اللہ حافظ